بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشرستی کا آپ کی قدمت میں حاضر ہے تو یہ ہے جی پشاور کا گولڈن پلاؤ زائیکہ چاول بھی اسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زائیکہ ریسٹورنٹ ہے بڑے ہی مزے کے چاول بنائے جاتے ہیں پوری دنیا نے یہ چاول جو ہے دیکھے ہوئے ہیں یہ گولڈن پلاؤ جو ہے دیکھا ہوئے ہیں سب نے ٹیسٹ کر کے بتایا ہوئے ہیں ریسپی کسی نے نہیں دکھائی تو انشاءاللہ آج ہم ان بھائیوں سے گولڈن پلاؤ جو ہے بنانا سکھیں گے ان کی مکمل ریسپی جو ہے وہ سکھی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سا گولڈن پلاؤ جو ہے یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو کب سے آپ یہ کوکنگ کر رہے ہیں بھائی جان بارہ سال سے بارہ سال سے ٹھیک ہو گیا تو ابھی سب سے پہلے یکنی ڈالنا ہے دیکھ میں کتنے لیٹر تقریبا اس میں پچیس لیٹر پچیس لیٹر صحیح ہو گیا برتن جو ہے پانچ لیٹر کا ہے تو پچیس لیٹر جو ہے یکنی ڈالا جائے گا تو اس بڑے دیکچے میں بڑے گوشت کی یکنی جو ہے تیار کر لی گئی ہے گوشت کے ساتھ تو یکنی کو چھان کے ڈال رہے ہیں کیونکہ کھڑے مسالے ہیں یکنی میں تو اس لیے ایسا ہی ہے پانچ برتنیے پانی ڈالا جائے گا یکنی ڈالی جائے گی پانچ پورا ہو گیا تو پچیس لیٹر یکنی جو ہے دیکھ میں ڈال دی گئی ہے تو یکنی میں سے ابلہ ہوا گوشت جو ہے یہ نکال لیں گے بھائی جان یہ یکنی میں کیا کیا ڈالا تھا دنیا سوکا ہوا درد๘انہ서�aid مرچ دردری کٹی تیج پتہ تو نہیں ڈالا نہیں کچھ میں درچین نے ایک ہوا گیا ٹھیک ہو گیا تو یکنی میں دردری کٹی ہوئی سرخ،气 سوکھا، دھنیا نمک ڈالا ہے، لہسن اور اڈرک پیاز تو نہیں ڈالا بھنا ہوا پیاز تو بھنا ہوا پیاز ڈالا ہے یہ چیزیں ڈالی گئے ہیں یکنی میں کتنی دیر یکنی جو ہے پکائی جاتی ہے گوشت کم از کم ایک گھنٹے میں ابل جاتا ہے پہر اس کے بعد پہر دیس منٹ کو ابل جاتا ہے ٹھیک ہے پہر اس کے بعد دیس منٹ کے بعد اس کو دم پر رکھتے ہیں لٹیا نکال دے پہر اس کے اندر کھولا نیچے چھول دیتا ہے پہر اس کو دم پر رکھ دیتا ہے کتنی در دم لگتا ہے؟ سبح تک یہ رات ساری دم پر رہتا ہے سبح سبح وتک کھولتے ہیں صحیح ہے اب یخنی میں پانچ کلو گھی ڈالا جائے گا پانچ کلو گھی جو ہے ڈال دیا گیا ہے آرڈر میں کتنے میں دیکھ بناتے ہیں آپ لوگ آرڈر میں مختلف ہوتا ہے جو سب سے اچھا حوال ہے سمجھ لیں دیس کلو گوش ہوتا ہے جو دیس کلو چاہو جوتا ہے اس میں تین کلو چندہ تین کلو میوہ ہوتا ہے اور تقریبا یہ آرڈر کے لیے بن رہا ہے گوشت کم زیادہ کر کے پھر ریٹ کم ہو جاتا ہے کم کر کے ریٹ کم ہو جاتا ہے اب یہ پندرہ کلو دیکھ بن رہے اور دس کلو گوشت ہے اس کام الگ ریٹ بناتے ہیں تو اب مسالے جو ہے یہ ڈالے جائیں گے اس یخنی میں جی تو دردری کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے اجوائن ہے اور لونگ ہے زیرا کالی مرچ یہ بھی کٹی ہوئی ہے پاورڈر نہیں ہے اور گرم مسالہ یہ بھی دردرہ سا کٹا ہوئی ہے جی بھائی جان گوشت جو ہے کتنا ڈالنا ہے یہ بھی بیس کلو گوشت ہے بیس کلو اور پانی میں تقریباً اوبال آ چکا ہے بیس کلو گوشت ڈال دیں گے تو چنے کتنے ہیں بھائی جان یہ تین کلو چنہ ہے اور تین کلو میوہ کشمش تین کلو اور تین کلو چنے ہیں یہ ڈالیں گے اور چنے کتنی دیر کے لیے بھگو کے رکھتے تھے یا اوبالے ہوئے ہیں یہ نہیں یہ رات سے ہم پانی میں ڈال لیتے ہیں جی پھر صبح تک پانی میں پڑا رکھے تھے صبح جوئے نہ اس کو پکا دیں ٹھیک ہے اوبالے ہوئے ہیں یہ تو ابلے ہوئے چنے ہیں یہ اس کو مکس کر دیں گے جی بھائی جان تو چاول کتنے ڈال لے ہیں یہ بیس کلو چاول بیس کلو چاول ڈالے جائیں گے اور چاول بھی ساری رات بھگو کا رکھے تھے سیلا چاول ہیں بیس کلو چاول بیس کلو گوشت تین کلو چنے اور تین کلو کشمش ساری رات دم پہ گوشت جو ہے وہ پکتا رہتا ہے اس لیے وہ اتنا اچھی طرح گل چکا ہوتا ہے تو جب پانی جو ہے اس طرح ہو جائے اب ہم اس کو دم لگائیں گے جی بھائی جان تو کتنی دیر کے لیے دم لگانا ہے کم از کم بیس سے پچیس منٹ تو بیس سے پچیس منٹ جو ہے وہ کوئلوں پہ دم لگانا ہے آگ نہیں جلانی ہے بلکل بھی اوپر بھی کوئلے اور نیچے بھی کوئلے تو الحمدللہ اس دیکھ کو دم لگ گیا ہے اور یہ جو ہے دیکھ یہ کھل گئی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ چاول جو ہے بلکل تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ اور الحمدللہ دیکھیں کتنے زبردست چاول تیار ہوئے ہیں الحمدللہ حمدللہ موسیقی 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 بہت مزیگ ہے چاول جو ہے ایک ایک دانہ علیدہ ہے اور گوش جو ہے بلکل نرم ہے صحیح طرح پکا ہوئے الحمدلہ بہت ہی ریٹس پلیور ہے سونگی آتی ہے چنے کا دانہ جو ہے وہ آتا ہے کشمش میٹھا زائکہ دیتی ہے ساتھ میں چنے گوشت اور چاولوں کا جو یحنی تھا ٹیسٹ ہے وہ بڑا کمال کا روز ہے گوشت دیکھیں کتنا ٹینگر ہے یہ جتنا مرضی کھاؤ چی نہیں بھرتا ساتھ میں ہی یہ کواہ آگیا ہے ساتھ میں ہی یہ کواہ آگیا ہے اتنا زبردست کمبینیشن ہو چکا ہے مسالے بھی تیز نہیں ہیں سارا کچھ پرفیکٹ ہے اور آرہا ہے حالانکہ میں نے بہت ہیوی ناشتہ کیا ہوئے دو جگوں سے پائے کھائے ہوئے لیکن پھر بھی اسے چھوڑنے کو لی نہیں جا رہا آپ جب بھی کبھی پشاور آئیں تو ذائقہ پلاؤ جرل سرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے پذل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں پر خوشیہ آتا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مباشر زی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو بھائی جن کائنلی اپنا اڈریس جو ہے وہ بتا دیں پیشاو اور پیشا خانی بازار قابلی تانہ تانہ کے سامن قابلی جیل بہت شکریہ اور پلاو جو ہے آپ کا بہت ہی کمال کا ہوتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ